نمشکار دوستوں آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل اسپورٹس ٹاپ میں دوستوں آج ہم بات کریں گے بھارت اور نیجی لینڈ کی بیچ اگلے مہینے انگلینڈ میں ہونے والے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینسپ کے فائنل کے بارے میں تو دوستوں ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں بھارت اور نیجی لینڈ کے بیچ اگلے مہینے انگلینڈ میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینسپ کا فائنل مقابلہ ہونا ہے 18 جون سے ساؤت ہیمٹن میں ٹیسٹ فارمیٹ کا ورلڈ کپ جیتنے کے لیے دونوں ٹیمیں میدان میں اتریں گی لیکن ایک سوال ابھی بھی ایسا ہے جس کا جواب ابھی ملا نہیں ہے یہ سوال ہے کہ اگر فائنل میچ درا ہو گیا تو یا پھر یہاں میچ ٹائی ہو گیا تو اور سب سے برا اگر یہاں میچ باریس یا کسی کوئی پراکرتک وجہ سے میچ پورا نہیں ہو پایا تو ایسے میں کونسی ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپینسپ کی ویجیتہ بنے گی بھارتی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہی نیو جیلینڈ کو بھی ان سوالوں کے جواب کا انتجار ہے اس بارے میں انتراشتی کرکٹ پریشت سے جواب مانگا گیا ہے آنے والے دنوں میں آئی سی سی کی اور سے جواب آنے کی امید ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کی جانکاری رکھنے والے بی سی سی آئی کے ایک عدھکاری نے گوپنی سرت پر پی ٹی آئی سے کہا کہ یہاں ٹیسٹ میچ کوئی سادھارن دوئی پچھے ٹیسٹ سیریز نہیں ہے ایسے میں ہمیں پلائنگ کنڈیشن کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے تین مکھ بندو ہیں جنہیں ہم جاننا چاہتے ہیں اگر میچ ڈرا ٹائی یا دونوں ٹیموں کی ایک ایک پاری ہوئے بینا ہی میچ دھول گیا تو کیا ہوگا آئی سی سی آنے والے دنوں میں پلائنگ کنڈیشن کے بارے میں بتائے گی ہم کوئی تاریخ نہیں بتا سکتے ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ وہ جلد ہی اس کی جانکاری بھیجیں گے ابھی فائنل میچ 18 سے 22 جون کے بیچ شیڈیول ہے ساؤتھ ہیمٹن میں ٹیم انڈیا کوارنٹین ہوگی ادھر ورڈ ٹیسٹ چیمپنینسپ کے فائنل کے لیے بھارتی ٹیم ساؤتھ ہیمٹن میں کوارنٹین ہوگی ٹیم انڈیا ممبئی سے سیدھے لندن جائے گی پھر وہاں سے ساؤتھ ہیمٹن ابھی یہ صاف نہیں ہے کہ بھارتی کھلاڑیوں کا کارنٹین ہارڈ ہوگا یا سافٹ ہوگا آئی سی سی ایونٹ ہونے کی وجہ سے کارنٹین کو لے کر آئی سی سی کی اور سے یہ جانکاری دی جائے گی ابھی بھارتی ٹیم کو امید ہے کہ اسے سافٹ کارنٹین ہی ملے گا اس کے چلتے کھلاڑی ٹریننگ بھی کر پائیں گے حالانکہ کارنٹین کے دنوں کو لے کر ابھی بات ہو رہی ہے بھارت میں کورونا کے امام لوگ کے چلتے یہاں سے جانے والے لوگوں کو ابھی بریٹین میں ہارڈ کارنٹین کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے دیکھتے ہوئے بی سی سی آئی نے اپنے کھلاڑیوں کو بھارت میں ہی ایک سپتہ کے لیے کارنٹین کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوستو اگر آپ کو یہاں ویڈیو پسند آئی ہو تو کرپی آئی سے لائک کریں کمنٹ کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں جس سے ہمارے ویڈیو نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تھائنکیو ویری میک